اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسراب عبدی لیلہ من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصار اللذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر یہ سورہ بنی اسرائیل ہے مکہ میں نازل ہوئی اور ایک سو گیارہ آیات اور بارہ رکو پر مشتمل ہیں قرآن مجید کی سترہوی صورت ہے اور ترتیب نزول میں پچاسوی ہے صورت قصص کے بعد نازل ہوئی اس صورت میں موجزات اور کرامات کا بیان ہے اور اس صورت میں اصحاب الموجزات وال کرامات کا عجز اور بیبسی کا بھی بیان ہے اور موجزے اور کرامت کے انکار کے انجام کا بیان ہے موجزات میں سے میراج ہے اور کرامات میں سے بات صلحہ ان کے تسکار ہیں صورت میں صورت کے دو نام ہیں ایک صورت اسرائیل اور دوسرا صورت بنی اسرائیل اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سماوات یعنی میراج کا تسکر آئے ہیں علماء دین لکھتے ہیں کہ اس پر تقریب اتفاق ہے کہ اسرائیل اور میراج کا تسکر حجرت سے دو سال پہلے پھیش آئے ہیں سن گیارہ نبوی میں بعضوں نے سن پانچ کا قول کیا ہے جو کہ یہ ضعیف ہے معارفہ سنن میں بھی سن پانچ کے بعد رجوع ہے سن گیارہ کا تسکر آئے درست بات یہ تھی کہ یہ پیر کی رات تھی اور سترہ تاریخ تھی ربی الول کی اور پیغمبر کی عمر ایک آون سال نو مہینے اٹھائیس دن تھی پیغمبر اسلام کی عمر اس وقت ایک آون سال نو مہینے اور اٹھائیس دن کی دن دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ربی الول سانی کی ستائیس ہوئی ہے لیکن عجیب بات ہے کہ رجب کا کوئی قول لائے جس میں اس کو مشہور کر دیا گیا مہینے بھی نامعلوم ہے تحقیق یہ ہے اور تاریخ بھی نامعلوم ہے اور جو مہینے اور تواریخ مفسرین و محدسین و مورخین نے لکھے ہیں وہ رجب کے علاوہ آئے ہیں اور عوام میں مشہور کرے ستائیس رجب شب مہر آگئے ہیں فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے کمالات جب آپ پر مکمل کیے گئے تو پھر آسمانوں کے کمالات دینے کے لئے آپ کو یاد کیا گیا ہے بال علماء فرماتے ہیں یہ رات لیلت القدر سے افسر ہے لیلت القدر کی نسبت امت سے ہے اور یہ رات پیغمبر کے ساتھ منصوب ہے یہ تین طرح ہے ایک کا نام ہے مہراج سب سماوات سے لا مکان تک اور ایک لا مکان سے پھر عرش تک اس کو اے عراج کہتے ہیں اور بیت اللہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہے اس کو عصرہ کہتے ہیں عصرہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور میراج بیت المقدس سے سب سماوات تک اور سب سماوات سے عرش تک یہ اے عراج ہیں جن بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ رات لیلت القدر سے افضل ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس رات کی کوئی عبادت نہیں ہے جبکہ لیلت القدر کی عبادت مشہور ہے اور معلوم ہے نعم لم یشرع التعبد فیہ والتعبد فی لیلت القدر مشہور للا یوم القیامات اور یہاں مبتدین نے کیا کیا گانے گائے ہیں اور کیا ترتیب بنائی ہے بعض کے بزرگوں کی کتابوں میں قسم قسم کے نوافل ہے اور صورتیں اور وظیفیں ہیں اور محدثین کہتے ہیں اور مفسرین اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ سب جالساگی ہے ماں قبل کی صورت کے ساتھ ربط اس میں پیغمبر کو صبر اور جدار بلحفن کی تاقید تھی اور اس صورت میں صبر کا پھل میراج و عیراج و عصران اور جدال بللتی یا احسن کا طریقہ کار حجت و برہان کا بیاد ہے اس صورت کے اخیر میں دعوت الاللہ کی حکمت عملی تھی عدو الہ سبیر رب کا بلحکمت والموعزت الحسنہ اور اس صورت میں حکمت اور موعزہ حسنہ کے آداب کا بیان ہے اس صورت میں عبراہیم علیہ السلام کی منکوت تھی اور اس صورت میں محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی منکوت اور موجزات ہے بہت سارے ربوط موجود ہیں وہ صورت شرک اعتقادی اور شرک فیلی کے زم میں تھی اور یہ صورت بنا شرک میں ہے کہ موجزہ اور کرامات جب غلط طریقے سے مانے جاتے ہیں تو شرک پیدا ہوگا ہے سورت کا موضوع ہے اس بات الموجزت والکرامہ ومن احان الموجزہ والکرامہ احانہ اللہ موجزات اور کرامات کی توہین انبیاء اور اولیاء کی گستاخی یا ہمیشہ کی ذلت کا باعث ہے موسیقی موسیقی